ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے افغانستان کے نون جوان لیکس پینر کیس اہمن اس پیسل کے لئے میں تو بہت ایکسائٹیٹ ہوں بہت خوش ہوں مجھے تو مزایا شاہدہ پیڈی کو جو ایل پیل میں اول کیا میں بھی چاکہ مارتا ہوں بارڈی چوٹا ہے پر چاکہ جو مارتا ہوں بڑا بڑا لوگوں کو مارتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد یوسف انجم ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے افغانستان کے معروف لیکس پینر جو اس وقت تمام لیکس میں کافی اچھی پرفارمنسی دکھا رہے ہیں اس وقت وہ ٹی ٹونٹی کے لیے شیخ زید کے سٹیڈیو میں موجود ہیں میری مراد کیس احمد سے ہے جنہوں نے ہاری میل جتنی بھی لیکس دو اس میں بڑا نام کمائے اپنی لیکس میں بولنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیٹھنگے بھی اچھے خاص سے جو ہوتی خائے ہیں تو سب سے پہلے کیس آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو تیاریاں ہو گئی ہیں ٹی ٹین کے حوالے سے کس طرح خود کو اس میں اڈیسٹ کریں گے اور سمجھتے ہیں کہ جو اسی مقبولیت آپ کو میری اس کا پیچھے راز کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو محمد یوسف سر میں ابھی یہاں جو آئی ہوں یہاں شارع جاس ابو زوی میں میں دس پندرہ دن سے پہلے آئی ہوں یہاں پریکٹرز کر رہا ہوں ہمارے نیشنل ٹیم کے ساتھ مجھے تو بہت یہاں کنڈیشن کو ویکٹرز کو سارے پتا ہے اور بہت اچھا چلا ہے ابھی ٹی ٹین ٹیم میں بنگلا ٹائگر کا فرس دے تھا پریکٹرز کا بہت اچھا تھا کیسے ایک ناویک وقت تھا کہ افغانستان کسی اور حوالے سے محبوب تھا لیکن اب کتنا اچھا لگا کہ کرکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں افغانستان کا جو ایک دیمیت ہے وہ بہتر اور آپ لوگ بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں ہم کو تو بہت خوشی ملتا ہے اس طرح کنٹری میں ہمارے اس طرح کنٹری میں ہمارے اس طرح کنٹری میں کلتا ہے اور اچھا اچھا لیگز کلتا ہے بڑا بڑا لیگ میں کلتا ہے وہ پروفارم بھی اچھا کرتا ہے دیش کو نام روشن کرتے ہیں ہم تو بہت خوش ہیں کیسے اتنی جلدی آپ کو نام ملا عزت ملی شہرت ملی یقین تھا کہ جب آپ نے کھیل کا آغاز کیا تو اتنی جلدی فیموس ہونے کا یقین تھا آپ کو جی جی سر میں جو ٹریننگ وارکاوٹ اور محنت کر رہا تھا صبح سے سات بجے تک میں آیا تھا شام سات بجے تک میں جو ٹریننگ اور پریکٹرز کر رہا تھا مجھے خود بہت یقین وروسہ تھا کہ میں انشاءاللہ اس جگہ پر آ جاؤں گا اور یہاں بڑا بڑا لیگ بھی کلوں گا ہمارے نیشنال ٹیم بھی کلوں گا یہ میرا ارمان تھا اور پورا ہو گیا ایسے بہت سے افغانستان کی ایسے کرکٹرز نے جنہوں نے اپنی انقلاب کرکٹر کا آغاز پاکستان میں کیا یہاں آکر کھیلتے رہے یہاں سے سیکھنے کا موقع بھی لیا آپ نے بھی پاکستان میں کبھی کرکٹر کھیلی اس سوالے سے میں تو جب جو چھوٹا تھا اس ٹائم پر ہمارے گھر آیا ہے افغانستان میں پھر میں نہیں گیا پاکستان اور اس پیسل کے لیے میں تو بہت ایکسائٹی ٹو بہت خوش ہوں کہ میرا فسٹ ٹائم ہے میں پیسل کل رہا ہوں اور پاکستان بھی دیکھوں گا یہ میرا فسٹ ٹائم ہے کیسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ اتنی جو کامیابی آپ کو ملی ہیں اپنے خاص بولنگ ایکشن کی وجہ سے ملی ہیں یا آپ صرف لیکس مینر ہی اس وقت کافی لیک کرکٹ میں مقبول ہو رہے ہیں تو کس طرح خود کو تیار کیا کس طرح اپنی اپتہائی کرکٹ شروع کیا اور کرکٹ کا آغازی یا آپ نے جو خیال اس طرح کیسے آیا آپ نے اور بھی کھیلے ہوئے اس طرح کیوں نام کمانے کی کوشش نہیں کی ہم جو کرکٹ کھیلتے ہیں محنت کرتے ہیں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور لوگ ہم کو جب محنت کرتے ہیں وہ آگے جاتا ہے اللہ کہتا ہے ہمارے پشتوں میں ایک شیر بولوں گا اللہ کہہ رہے کہ ترکت کا وعظم و برکت کو کما یہ ہمارے پشتوں میں ہے کہ آپ محنت کرو اللہ کہہ رہے آپ محنت کرو ہم آپ کو دے گا ہم جو یہاں ہی ہیں ہم بہت خوش ہیں کیسے ٹی ٹونٹی میں لیگ میں آپ نے نام کمائے آپ ٹی ٹین کرکٹ میں آپ کا انٹری ہونے جا رہی ہے تو کتنا یقین ہے کہ ٹی ٹونٹی کی طرح ٹی ٹین میں بھی آپ کامیاب ہوں گے میں پہلے دو سال ٹی ٹین کے لاؤ دو سیشن ٹی ٹین کے لاؤ میں نے آلریڈی یہاں کا میں ایکانومی بولر ہوں ٹاپ فرس پر میرا ایکانومی ہے ٹیکس ایکانومی میں ٹی ٹین میں شارجہ سٹیڈیم میں اور ابودابی میں اس ویکٹ پر سکس ایکانومی اور ٹی ٹین میں بہت اچھا ہے بہت ایکسپیرینس ہے میرا یہاں ٹی ٹین میں اور بہت یہاں کیلہ ہے میں نے ابودابی میں ابھی دس پانچ ساتھ میچ ابھی کیلہ ہے مجھے بہت انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہے کہ میں یہاں اچھا کیلوں کیسے اس وقت اگر بات کی جائل ایکسپینرز کی تو بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو ریگ کرکٹ میں نام کمارے ہیں جس میں عمران طاہر ہیں راشد خان ہیں مجیب و رحمان ہیں اور شہداب خان پاکستان کے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لیکسپینرز اب زیادہ تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں ٹی ٹوینٹیز اس کو خائدہ ہو رہا ہے یا بڑے فارمنٹ میں بھی یہ نام کما سکتے ہیں آپ لوگ میں یہ کروں گا جن لوگوں کا فٹنس اچھا ہے جب لوگ جو فٹنس اچھا ہے ان لوگ آگے جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے میں نے جو جب دیکھا ہے عمران طاہر راشد خان مجیب و رحمان کو جن لوگوں نے بہت زیادہ محنت تو جب جو بالنگ کرتا ہے نیٹ میں نیٹ میں اگر ایک گھنٹہ بالنگ ہو یہ نبی نبی منٹس یہ بالنگ کرتا ہے تیس منٹ ایکسرا کرتا ہے کیونکہ یہ کیرے ہم اتنا بڑا پہنچ جگہ پر آگئی ہے یہاں جگہ نہیں چھوڑنا ہے یہاں کو محکم لینا ہے اس کیلئے آدھا گھنٹہ زیادہ پاریکٹس محنت کرتا ہے اس کیلئے یہ وجہ ہے یہ لوگ آ گیا گیا ہے کیسے آپ کا سنجیدہ بولر کون ہے کون رول موڈر ہے جس کو اپنے سامنے رکھ کر محنت کی نام کمایا اور کوئی ایسا سنجیدہ خزاری جس کو آپ نے ابھی تک آؤٹ کرنے کا آپ کو زیادہ مزایا مجھے تو مزایا شاہدہ پریدی کو جو لپیل میں آؤٹ کیا وہ جو پرس ٹائم میں جو کرکٹ شروع کیا نیا نیا اس پائم میرا فیوریٹ کرکٹر شاہدہ پریدی تھا اور جب جو اس کو آؤٹ کیا سوشی بھی ملا اور خفہ بھی توڑا ہو گیا کیونکہ شاہدہ پریدی میرا فیوریٹ پریر تھا اس کو آؤٹ کیا اور جو محنت کرتا ہے میں تو زیادہ دیکھا مجھے گر رحمان کو دیکھا ہے بہت محنت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ میں ہے ہمارے کنٹری میں کلتا ہے ادھر ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ بہت محنت کرتا ہے آپ نے دنیا بھر میں لیک کھل رہی ہے ابھی حالی میں سریلگن پریمی لیک بھی آپ کھل کر آئے ہو آپ نے بیٹنگ کے بھی کافی جہوز دکھائیں اس سے پہلے آپ نے بائیس کے اندر پر فیفٹی بھی بنائی ہے تو بالنگ کے ساتھ بیٹنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پر کہ اس پر بھی کامیابی آپ حاصل ہو رہی ہے مجھے تو میں تو بالنگ کرتا ہوں بالنگ کے بعد جو بول رہا ہوں تو مجھے بیٹنگ بھی زیادہ دو کیونکہ میرا بیٹنگ بھی اچھا ہے اور میں اچھا کھل سکتا ہوں میں بھی چکہ مارتا ہوں بارڈی چھوٹا ہے پر شوٹ چکہ جو مارتا ہوں بڑا بڑا لوگوں کو مارتا ہوں بارڈی پرمج جاؤ میرا بیٹنگ اور میرا بیٹنگ بھی اچھا ہے بیٹنگ بھی دے دو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دیکھو گی پھر جو اس دن پر میں مجھے آگیا بیج دو میں اس مجھ کو جیتوں گا اس نے کہا ہرہ میچ آپ جیتوں گی آپ پیٹ ہو جاؤ دارک نے مجھے پیٹ کیا پھر جو ویکٹ گیا میں دارک لی گیا اور میچ کو بھی جیتا ہے پھر اس نے کہا آپ ریال کریکٹر ہو آپ ریال ہیرو ہو جو آپ نے بولا وہ مانا آپ نے انوار علی کو چار چھکے بھی لگا دی ہے تو کیا اس ایکسائیٹمنٹ تھی اس وقت وہ انوار علی میرا اچھا فرنڈ بھی تھا سچویشن اس طرح تھا اگر اگر کریکٹ اگر وہ امیچ ہم ہار جاتا پھر میں انوار علی کو شارٹ نہیں مارتا کیونکہ میرا اچھا فرنڈ ہے ہمارے پتھان ہے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اتنا سینئر پلیئر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میں مجھے بہت سوشی ملتا ہے بڑ سچویشن اس طرح تھا کہ مجھے شارٹ مارنا ہے اور مجھے رنگ کرنا ہے پھر وہ آ گیا بیٹ میں یہ کریکٹ ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کبھی 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 چکا جاتا ہے کہے سبیدہ کہ آپ اپنے ملک کی جانب سے صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہو ایک ٹی ٹوینٹی میں آپ کو عوضی کا موقع ملا ہے تو چاہتا ہے کہ آپ افغانستان کی طرف سے بھی اس طرح کی پرفارمس دو اور اپنی ٹیم کو کامیابی دیدہ ہو ہاں ہاں پس پس خواہش جو میری ہے وہ افغانستان ٹیم کیلئے کلنا ہے یہ میری آرزو اور اور تمنا ہے کہ افغانستان کے لئے کھیل رہو اور افغانستان کا نام روشن کرو اور بھی روشن کرو یہ میرا آرزو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو فرسٹ کھیلو آفٹر افغانستان نیشنل آفٹر نیشنل ڈیو ٹیم میں لگز کھیلو اور اس طرح ہو رہا ہے ابھی میں ونڈے سکوارڈ می بھی تھا اور ٹی ٹوینٹی می بھی ہو انشاءاللہ اور ٹیسٹ می بھی ہو مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں تین فارمیڈ میں کھیل رہا ہوں اب تک آپ نے جتنے بھی دنیا کے ویسٹ میں بڑے بڑے ان کو آپ نے بولنگ کیے کوئی ایسا بہلے بات جس کو خلاف کھیڑتے ہوئے جس کو بولنگ کرتے ہوئے آپ کو تھوٹا مشکل پیش آئی ہو فرس ٹائم جو میں فرسٹ لیگ میں گیا تھا وہاں مجھے پروبلم تھا کیونکہ ایکسپیرینس نہیں تھا میں ایڈر رہا تھا جو بڑا بڑا پلیئرز دیکھ رہا تھا انڈری رسل اور اس طرح پلیئرز دیکھ رہا تھا بہت ڈرتا تھا پھر ابھی جو میں ایکسپیرینس ہو گئی ابھی میں نہیں ڈرتا بٹسمن مجھ سے ڈرتا ہے وہ کہہ رہے کیونکہ یہ شاٹویج نہ مارے یہ گوگلی نہ کرے یہ فلے پرک نہ کرے وہ ڈرتا ہے ہم تہیڈر دے اچھا اور ٹی ٹوئنٹی میں دوبارہ ٹی ٹین کرکٹ میں زہور کنندر کی طرف سے شاہد افریدی بھی دوبارہ کھیلیں گے تو کیا ان کو دوبارہ بھی چاہیں گے کہ اپنے فیوریٹ کو میں تو بسٹ کے لئے ٹرائے کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں بسٹ کروں میں اچھا کروں ٹیم کے لئے کیونکہ ٹیم میں لے لیا مجھے لے لیا ٹیم میں وہ کس لئے لیا جوز کے لئے اچھا کروں میں ٹرائے کروں گا اگر آؤٹ ہو گیا اچھا ہے اگر آؤٹ نہیں ہوا پھر بھی اچھا ہے کیسے جب آپ سیلیبریشن کرتے ہیں کسی کو آؤٹ کرنے کے بعد تو بخصوص آپ کا انداز ہے ہوا میں جمپ لگانا تو یہ کہاں سے ذکھا کہ خود ہی بخود بس گراؤنڈ میں ہو جاتا ہے اس طرح کا میں جو چھوٹا تھا اس ٹائم پر میں تک وندو کر رہا تھا جب جو یہ فلپ مار رہا تھا لغت مار رہا تھا کیک مار رہا تھا یہ میں چھوٹی جب جو چھوٹا تھا میں جو چھوٹا تھا جو میں جو چھوٹا تھا میں جو چھوٹا تھا میں بہت مجھے پتہ نہیں لگا بات میں نے فلپ مار رہا بس اس کو بعد لوگوں نے کہا آپ آر جگہ میں آر لیگ میں فلپ مار رہا اچھا مار رہا ہے پھر میں ایک دو تین لیگ اور میں مار رہا پھر ہمارے کرکرڈ بورڈ نے بہلا اور فلپ نہیں مار رہا کیونکہ آپ کو انجر ہو گئی تو آپ کرکر نہیں کل ہوگی پھر اس کا بعد میں بھی فلپ کو نہیں مارتا کیسے راشد خان سے اب تک کیا آپ نے سیکھا کیا ان سے ٹپس لیں آپ نے کیا انہوں نے سکھایا کوئی کونسی ایسی ورائٹی جو چاہیں گے کہ آپ اس پہ مزید محنت کر رہے ہیں تاکہ اور کامیابیابی دیں راشد خان تو کافی ایکسپیریانس ہمارے شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے یہاں ہماری کھیمتہ ابودابی میں اس نے اس کو بہت ایکسپیریانس ہمارے ساتھ شیئر کیا اور بہت کچھ سیکھا اس سے اور مجھے جو میرا فیورٹ ڈیلیوری جو ہے وہ فلپر ہے جو سکیٹر بال ہے وہ میرا فیورٹ ہے وہ جب میں لین بھی اچھا سا لین میں بھی ڈالتا ہوں اور میرا فیورٹ بھی وہ ہے کیسا آپ اس وقت ٹی ٹین کے بعد آپ نے پاکستان سپو لیک کھیڑنے بھی یہاں پر پاکستان میں آنا ہے پویٹا گلیڈیٹر ٹیم کا آپ کا حصہ ہے جس کے ساتھ کرس گیل بھی ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا اتنے سارے لوگوں کے ساتھ سیکھنے کا موقع بھی آپ کو میرے گا اور پاکستان میں بھی آپ کو خاصا مقبول ہے اس وقت پس میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے اور اور آفغانستان اور پاکستان کا تعلقات ہے وہ کریکٹ میں اچھا ہو جائے مجھے بہت خوشی ملا خوشی ملا اور خوش ہوں کیونکہ پاکستان میں ابھی کھل رہوں ہمارے کرکٹ بورڈ نے بھی بولا ہے اب کھل لو پرابلم نہیں ہے یہ مجھے بہت خوشی ملا کیونکہ ہمارے اور پاکستان کی تعلقات اچھا ہو جائے بہت خوشی ملتا ہے اور جو ہالے ٹوٹر ٹیم میں ہوں ماں سارے میری شخصہ سارے سارے میرا فرنڈ ہے وہاں کلنے میں بہت مزہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ جی بہت شکریہ کہ ایسا آپ نے ہم نے اپنا حقیمتی وقت دیا اور اپنے جو خیالات ان سے ہم کے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہماری نیکت منع ہے آپ کے ساتھ ہیں یہ تھے کہ ایسا احمد جنرل کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ صرف لیگز میں بہترین پرفارمس دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کی نمیت کیل کر کے بھی اس کی کامیابی مقدار ادا کرنے کے مطمئنی ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے اس وقت اجازت دیں اللہ حافظ